وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزار کی دور ٹو دور ویکسینیشن مہم میں تیزی لانے کی ہدایات پر سیکرٹری صحت سارا اسلم کا ویکسینیشن سینٹر شادمان کا دورہ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر سارا اسلم نے گھر گھر ویکسین مہم کا بقائدہ آغاز کر دیا سیکرٹری پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر کی ڈور ٹو ڈور ویکسین موہم میں ممکنہ حد تک تیزی لانے کی ہدایت تقریب میں زلی ہیلتھ آفیسر نے خصوصی شرکت کی تھی پنجاب کے پانچ بڑے شہروں میں آج سے خصوصی ویکسینیشن موہم شروع کر دی گئی ہے پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں گیس زخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور سوئی زخائر پچیس سال میں چھاسٹھ فیصد کم ہو چکے ہیں سینیٹر محمد عبدالقادر کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائی پیٹرولیم کا اجلاس ہوا پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر نے بتایا کہ انیس سو چھانوے میں سوئی سے یومیا ایک روپیہ اور ایک عرب کیوبک فٹ گیس پیدا ہو رہی تھی لیکن آج سوئی سے گیس کی پیداوار کم ہو کر چونتیس کروڑ کیوبک فٹ گیس پیدا ہو رہی ہے پاکستان کے نوجوان ویٹ لفٹر تلہا طالب گزشتہ روز ٹوکیو اولمپکس میں معمولی فرق سے گول میڈل نہ جیت سکے لیکن پاکستان کی عوام کی جانب سے ان کی کوششوں کو ساراہا گیا اور اب شوبیس یقسیات بھی ان کی تعریف کر رہی ہیں پنجاب کے شہر گجرامالہ سے تعلق رکھنے والے ایک کس سالہ تلہا طالب ٹوکیو اولمپکس میں سٹھ سٹھ کی کیٹیگری میں حصہ لے رہے تھے ادھاکار احمد علی برچ نے حکومت سے تلہا طالب سمیت تمام نئے ایتلیٹس کی مکمل حمایت کرنے کا مطالبہ کیا کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلوں اولمپکس دو ہزار بیس میں شرکت کرنے والے ویٹ لفٹر تلہا طالب نے گزشتہ روز زبردست مقابلہ کر کے پاکستانیوں کے دل جیت لیے تھے تیرہ سالہ لڑکی اولمپک گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہو گئی جپان کی مومی جی نیشیای اولمپکس کی تاریخ کی گولڈ میڈل حاصل کرنے والی دوسری کم عمر ترین ایتلیٹ بن گئی ہے جس نے تیرہ سال تین سو تیس دن کی عمر میں خاتین کے پہلے اسکیٹ بورڈنگ سٹیٹ کے اور مقابلے میں کامیابی حاصل کر کے یہ عزاز اپنے نام کیا ہے برطانوی کمپنی نے بجلی اور پیٹرل سے تیار کی گئی کار لانچ کر دی ہے غیر ملکی خبر ایسا ایجنسی کے مطابق برطانوی کمپنی بینٹلی نے ہائیبرڈ موڈل پیش کر دیا ہے ماحول دوس کار پوٹ پیٹرل اور بجلی سے چل سکے گی اور جس میں پاور ٹرین انجن استعمال کیا گیا ہے موسیقی موسیقی